میری طرف سے اردو فیکس ٹوڈیو دیکھنے والی تمام محفظ دوستوں کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب قریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جو ہے تو چھوٹا سا مگر اس کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں کیا جاتا ہے دو بڑے آزموں کے درمیان یہ ملک اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال خود ہے یہ ملک چاروں طرح سے سمندر سے گرا ہوا ہے اور یہاں کے لوگ بھی کافی کمال کے ہیں جو بہترین لائف ٹائر رکھنے والے ممالک میں سے اس ملک کا ایک مانا جاتا ہے اس ملک کو پیدل چلنے والوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے اس ملک کے مزید دلچپس اور ہر تنگے زقائی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاف تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں ہماری ویڈیو کس کنٹری اور سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جورب میں بسا ہوا یہ خوبصورت ترین ملک جس کا نام مالٹا ہے مالٹا کا اوفیشنل ایم ریبابلک آف مالٹا ہے مالٹا کا کل رکبہ 316 سکیر کلومیٹر ہے اور رکبہ کے لحاظ سے دنیا کا ایک سو ستاسوہ چھوٹا ملک ہے مالٹا کی کل پاپلیشن 4,50,000 افراد پر مشتمل ہے مالٹا میں 94% لوگ شہروں میں جبکہ 6% لوگ جہاتوں میں آباد ہیں مالٹا بحرے روم میں اٹلی اور لمبیا کے درمیان تین جزیرو پر مشتمل ہے بات مالٹا کی طریق کی کی جائے تو پانچویں صدی اسویں سے لے کر آٹھویں صدی اسویں تک بیزیرٹنگ سلطنت قائم تھی اس کے بعد یہ خطہ عرب مسلمان کی حکمران کے قبضے میں چلا گیا تھا اور دسویں صدی میں عربوں نے اسے افزاد کر دیا اس کے بعد مالٹا سپین کے قبضے میں چلا گیا اور سن 1814 میں اس پر برطانیہ نے اپنا قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد 21 ستمبر سن 1964 کو برطانیہ نے افزاد کر دیا مالٹا کے دارالکومہ کا نام ویلیٹا سٹی ہے اور اس شہر میں تقریباً 70,000 افراد بستے ہیں مالٹا کے ذرائع آمدر کی بات کی جائے تو لائم سٹون یعنی چونہ پتھر پر ہے اور یہیں سے پوری دنیا میں لائم سٹون اکسپورٹ کیا جاتا ہے مالٹا کے قومی اور سرکانی ذبان مالٹائی اور انگلیش ہے جبکہ یہاں پر سہمی ذبان بھی کفرت سے استعمال کی جاتی ہے سہمی ذبان عربی ذبان سے ملتی جلتی ہے مالٹا کا قومی اور سرکاری مذہب رومن کٹالک اسائیت ہے اور یہاں پر 355 چرچ مجود ہیں جبکہ یہاں پر ایک مسجد بھی مجود ہے مالٹا عرب کا بے حد خوبصورت مقامات رکھنے والا ایک ملک ہے اور یہاں پر ٹوریسٹ کی بڑی تداد ہر سال گھومنے پھننے کے لیے آتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال 25 لاکھ سے زیادہ ٹوریسٹ گھومنے پھننے کے لیے آتے ہیں مالٹا میں مجود خوبصورت مقامات کو یہاں کی حکومت فلم کی شوٹنگ کے لیے قرائے پر دیتی ہے اور یہاں چھوٹے سے ملک میں ہولی وڈ کی بے مثال فلمیں بنائی جا چکی ہیں اور اسی وجہ سے مالٹا کو فلم ورلڈ بھی کہا جاتا ہے بات یہاں کی لڑکیوں کی کی جائے تو بے حد خوبصورت اور وفادار مانی جاتی ہیں اور اربن مرد مالٹا کی لڑکیوں سے شادی کرنا سند کرتے ہیں مگر یہاں پر لڑکیوں میں جنسی جنون بہت زیادہ پایاد جاتا ہے اور سولہ سے اٹھارہ سال کے درمیان جنسی تلقات قائم کر لیا جاتے ہیں مالٹا میں جنسی زیادتی کے واقعات بھی بہت عام ہیں اس کے باوجود مالٹا کرائم فری کنٹری کہلاتا ہے مالٹا کے لوگ گارڈیوں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں مالٹا میں رہنے والے لوگ نسلی اعتبار کے مطابق مالٹا اور برتائی ہیں وہ ملٹائی میں سونہ مالٹا میں ایک سن 1769 میں بنائی جانے والی یونیورسٹی آف مالٹا دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی میں سے ایک ہے مالٹا میں صرف ایک ہی یونیورسٹی مجود ہے پر یہاں پر بڑی تعداد میں سٹوڈنٹ بھی مجود ہیں مالٹا کے ایجوکیشن بہت اچھی مانی جاتی ہے پر یہاں کے لوگ بھی ایجوکیشن کو بہت سیریس لیتے ہیں مالٹا میں بہت سی تاریخی جگہ مجود ہیں پر یہاں پر ایک سے بھر کر ایک نائٹ کلب بھی مجود ہیں شام ہوتے ہی یہاں کے نظارے اور ہوتے ہیں مالٹا اپنے منفرید اور مفیدار کھانوں سے پوری دنیا میں پہچان رکھتا ہے مالٹا میں کوئی بھی دریا یا جنگل مجود نہیں مالٹا کا قومی کھیل فتبال ہے اور اس کے علاوہ کارڈ ریسنگ جیسے کھیل بھی کافی مشہور ہے مالٹا میں دس انسیک ورلڈ ہریزنٹل سائیڈ مجود ہیں اس کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر گھومنے پھننے کے لیے کتنی جگہ مجود ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ملک ٹوریسٹ کے مقامات میں اتنے آگے کیوں ہے مالٹا کا لائف سٹائل بہت ہی مختلف ہے مالٹا میں کتنے چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں کے تمام طرح آئیلینڈ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مالٹا میں کنمیونکیشن کٹیگوری کی جانب کے کافی جگہ پر فری وائفائی اور ہورسپور لگائی گئی ہے یونکہ ٹوریسٹ کے علاوہ مقامی افراد کے لیے بھی فری ہے مالٹا میں استعمال ہونے والی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے مالٹا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو آن لائن فارم فیل کرنا پرتا ہے اس کے علاوہ چھ ماہ کی میاد تک پاسپورٹ، وائٹ بیکگرانڈ کے ساتھ تصویریں چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ، پانچ لاکھ کلوزنگ بیلنس کے ساتھ سورس آف انکم، ٹرائول انشورنس، ہوتل بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور ایک ٹرائول پلان جس پر آپ لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ کس کس جگہ جانا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان سے مالٹا کا ویزا پلائے کرنا چاہتے ہیں تو کراچی میں مجود اٹلی کانسلٹ جا سکتے ہیں جو مالٹا کا ویزا ڈیل کرتی ہے دوستو کیسا لگا آپ کو مالٹا کنٹری منٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں